جب میرا مولا علی اتنا بڑا عالم جب میرا مولا علی علمیں اتنا آگے تو پھر علی کو ماننے والا بھی علمیں سب سے آگے ہونا چاہیے علی کا عاشق بھی علمیں سب سے آگے ہونا چاہیے علی کا چاہنے والا بھی علمیں سب سے آگے ہونا چاہیے مگر آج افسوس سے نظر آتا ہے ہماری قوم میں جہالت بہت زیادہ ہے یہ جو اختلافات ہیں یہ جو جھگڑیں ہیں یہ جو فسادات ہیں یہ کیوں ہیں علم کے نہ ہونے کی وجہ سے علم کے نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہمیں ہوتا ہے جب مجھے علم نہیں ہوتا نقصان مجھے ہوتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں علم کے نہ ہونے کا نقصان غور سے سنیے علم کے نہ ہونے کا نقصان اسی لئے تو اللہ کے رسول مولا علی چودہ امام چوبارہ امام چودہ معصوم مسلسل کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو علم حاصل کرو بچپنے سے لے کے گہوارے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو حتیٰ اگر علم حاصل کرنے کے لئے تمہیں چائنہ جانا پڑے علم حاصل کرنا واجب ہے ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر جب آپ کے پاس علم نہیں ہوگا آپ اپنی زندگی کو تباہ کر سکتے ایک آپ کو مثال دوں دیکھیں ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں نظرِ بد آپ نے سنا ہوگا نظرِ بد جس سے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نظر لگئی بچے کو یہ نظرِ بد جو ہے نا اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو بیمار بھی کر سکتی ہے اس کا بزنس بھی خراب کر سکتی ہے اس کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے اور اس کو مار بھی سکتی ہے اب اندازے لگائیے ابھی میں تھوڑا ڈیٹیل میں کھولتا ہوں نظرِ بد کتنی خطرناک ہے حدیث ہے کہ اکثر لوگ جو قبرستان میں دفن آئے یہ پتا ہے کیسے مرے ہیں ایکسیلنٹ سے نہیں مرے ہارٹ اٹیک سے نہیں مرے یہ تمہیں مثالیں دے رہا ہوں لیکن حدیث یہ ہے کہ اکثر لوگ جو قبرستان میں دفن ہیں یہ نظرِ بد سے مرے ہیں اب نظرِ بد کیا ہے عید کا دن تھا یعنی مجلس میں آپ آگئے نہاں دوکے بن سن کے اور کنگی شنگی کر کے اچھے کپڑے پہن کے اور جب آپ امام بارگاہ میں آئے کسی مومن نے آپ کو دیکھا اب بعض لوگوں کی آنکھوں میں شر ہوتا ہے میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بعض لوگوں کی آنکھوں میں شر ہوتا ہے اس نے کوئی دشمنی میں کوئی آپ کو گولی نہیں ماری بس آنکھوں سے دیکھا اور کہا بھا بھائی بھا بڑے اچھے لگ رہے ہو کہتے ہیں نا بڑی اچھی گاڑی ہے بڑا اچھا گھر ہے بڑا پیارا بچہ ہے یہاں اس نے تعریف کی وہاں جناب بچہ بیمار ہو گیا یہاں تعریف کی وہاں گاڑی کا ایکسیرنڈ ہو گیا یہاں تعریف کی گھر بڑا اچھا ہے وہ گھر تباہ و برباد ہو گیا یہ اس کی شر ہے اس کی آنکھ کی جو اسے میں بکل آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ اصل موضوع یہ نہیں صرف میں آپ پتہ رہا ہوں کہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے کیسے نقصان ہوتا ہے اب اسی لئے حدیث میں ہے اے مومن اگر کسی مومن کا گھر دیکھا بہت اچھا لگا کسی کی گاڑی دیکھی بہت اچھی لگی کسی کو دیکھا دوست کو اچھے کپڑے پہن کے اچھا لگا تو فوراں کہو تعریف کرنے سے پہلے اللہ اکبر تاکہ اگر تیری آنکھ میں شر ہے تو وہ شر تمہارے دوست کو نقصان نہ دے اچھا اب پھر حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وآل محمد وآل مولا فرماتے لوگوں جب بھی گھر سے اب دیکھیں جب علم نہیں ہوگا تو آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے جب علم نہیں ہوگا جہالت ہوگی تو انسان اس پہ عمل نہیں کرے گا اور جب اس پہ عمل نہیں کرے گا تو باہر نکلے گا بنسان کے کہ کوئی تعریف کرے اور وہی تعریف گلے میں بڑھ جائے گی اب امام فرماتے ہیں چڑھے سرکار کہ جب بھی بنسان کے گھر سے نکلو یا گھر میں بھی جب تم ہو کوئی پروگرام ہے لوگ آ رہے ہیں میمار آ رہے ہیں تیار ہو رہے ہو جب تیار ہو کے کسی کے سامنے جا رہے ہو تو ایک کام ضرور کرو سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کرو کتنا ٹائم لے گا دو چار میٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لے گا اب دیکھئے ہمارے اندر دو پرابلم ہیں ایک علم کا نہ ہونا دوسرا عمل کا نہ ہونا علم تو پھر بھی الحمدللہ آپ لوگ مجالس میں سنتے ہیں مگر اکثر میں پرابلم یہ ہے کہ عمل نہیں ہوتا سنتے ضرور ہیں باتیں مگر پھر وہ بھور جاتے ہیں حالان کتنی دیر کا کام ہے لیکن اب دیکھئے جب علم نہ ہو یہ دو چھوٹی صورتیں آپ ناس اور فلق نہیں پڑیں گے باہر جائیں گے کوئی تعریف کرے گا نظرِ بد لگی اور آپ مر بھی سکتے ہیں آپ کا بچہ مر سکتا ہے آپ کی بی بھی مر سکتی ہے آپ کے ماباب مر سکتے ہیں نظرِ بد اتنی خطرناک ہے آجا پھر کسی کو نظر لگ گئی لوگ آگے کہتے ہیں نظر لگ گئی تو کیا کرے پھر امام نے فرمایا یوں قنود کرو اور پھر ایک مرتبہ الہم ایک مرتبہ ناس ایک مرتبہ فلق ایک مرتبہ توحید یہ چار صورتیں پڑھو پھر ہاتھ اپنے موہ پہ پھیڑ دو اللہ تمہیں نظرِ بد سے بچائے گا یہ کتنا آسان کام ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا پانچ دس منٹ اس سے بھی کم پکی بات ہے اس سے کم کیونکہ ہم ماشاءاللہ ہم لوگ کیونکہ نماز بہت فاس پڑھتے ہیں نا تو ہماری سپیڈ زبان جو ہیں ان صورتوں میں تیز چلتی ہے وہ نئی صورتوں میں تھوڑا مشکل سے چلتی ہے لیکن پرانی صورتوں میں ایک سو اسی کی سپیڈ میں چلتی ہے تو پانچ منٹ کا کام ہے مگر جب علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا جب علم نہیں ہوگا تو انسان چھوٹی چیز کی وجہ سے مر بھی سکتا ہے